مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے قطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ دس شوال 1445 حجری مطابق ونیس اپریل دوہزار چوبی سالیس ویگ موضوع میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے قطیب فضل الشیخ ماہر المعاقل حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے آسمان و اور زمین میں جو ہے وہ اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبازت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اکتاتے نہیں میں اس کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو اس کی معزز ہستی اور عظیم بادشاہت کی شایان شایان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اس کے چنیدہ اور اس کے خلیل اور اس کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں ان کے رب نے انہیں ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے گرچہ مشرقین ناخوش ہوں اللہ ان پر درود نازل کرے اور ان کے آلوہ صحاب پر اور جو ان کی اچھے سے پیروی کرے ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اما بعد مومنوں میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی اور اس کی عبادت کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ عبادت دلوں کی زندگی اور بہار ہے روحوں کی انسیت اور شادمانی ہے اور اپنے ساتھ توشہ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقوی ہے اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو امت مسلمہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے عزت حاصل کرے اور ان کے ذریعہ تعداد میں اضافہ کرے وہ بڑا اور بلند و بالا ہے وہی نعام و احسان کرنے والا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہچاؤ اور نہ تمہاری رسائی مجھے نفع پہچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہچاؤ اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان و جنات تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ تمہارے انسان و جنات تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا اللہ تعالی نے مخلوقات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا اپنی عظیم کتابیں نازل کی اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا تُس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو اللہ کی عبادت اس کے بندوں پر واجبی حق ہے اسی کے واسطے میزان قائم کیے گئے نام اعمال کھولے گئے جنت اور جہنم کا بازار گرم ہوا لوگ مومن و کافر متقی و فاجر دو دھڑوں میں تقسیم دئے عبادت کی بنیاد اللہ رب العزت والجلال کی توحید ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بکثرت اس کی دلیلیں ذکر کی ہیں مثالیں بیان کی ہیں اور وحدانیت کے واضح براہین دئے ہیں کہ وہی اکیلہ عبادت کا مستحق ہے اللہ نے فرمایا آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے کہہ دیجئے اللہ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو ایمانی بھائیو یقیناً بندہ جب اپنے رب کی عبادت میں اخلاص برتتا ہے تو اس کا معاملہ درست ہو جاتا ہے اس کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے حسن بسری سے پوچھا گیا تہجد پڑھنے والوں کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے رحمان کے ساتھ خلوت اختیار کی تو اس نے انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیا عبادت کے فوائد میں سے ہے کہ ایمان اور اطاعت کی حلاوت ہے اس میں بندہ برابر عبادت کی ادائی کی کرتا اور قصر سے نیک عمال انجام دیتا ہے یہاں تک کی ذکر اس کا رفیق قرآن اس کا ہم نشین نماز اس کی آنکھوں کی تھنڈک روزے اس کی فرحت کا سامان بن جاتے ہیں چنانچہ اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے اس کی زندگی لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اس کا سینہ سب سے زیادہ کشادہ اس کا دل سب سے زیادہ مضبوط اور وہ سب سے زیادہ خوش رہنے والا بن جاتا ہے اسے دیکھو گے کہ شدید کرب و بلا میں پریشانی اور صدمے کے وقت نماز کا سہارہ لیتا ہے اس میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس کے سامنے اپنی تکلیف اور غم رکھتا ہے اپنے رب کا قول یاد کرتا ہے بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بشر تھے انہیں بھی بشر کی طرح غم و فکر اور ملال ہوتا تھا آپ نے اپنے فعل و قول سے ہمیں سکھایا کہ قلق اور غم کیسے دور کیا جائے آپ کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ نماز کا سہارہ لیتے تھے سنن ابو دعود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بلال نماز کی اقامت کو ہو مجھے اس سے راحت پہچاؤ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا چودہوی کی رات تھی ہم میں سے ہر انسان سویا ہوا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک درخت کے اوٹ میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے یہاں تک کی صبح ہو گئی ابن القیم رحم اللہ نے نماز کی شان کے بارے میں فرمایا بدن اور دل کی صحت کی حفاظت اور ان کی قوت میں اور برے عناصر کو ان سے دور کرنے میں نماز کی بڑی عجیب تاثیر ہے اور دو آدمی جب کسی آفت یا بیماری یا آزمائش یا مسئیبت سے دو چار ہوتے ہیں تو ان میں سے نماز پڑھنے والا اس سے کم متاثر ہوتا ہے اور اس کا انجام زیادہ سلامتی والا ہوتا ہے اور دنیا کے شر کو دور کرنے میں نماز کے عجیب تاثیر ہے خاص طور پر اگر اسے ظاہری و باطنی اعتبار سے مکمل ادا کیا جائے چنانچہ دنیا و آخرت کے شر کو دور کرنے اور دنیا و آخرت کی مسلحتوں کو حاصل کرنے میں نماز کی طرح کوئی بھی چیز نہیں عبادت کے فوائد میں سے گناہوں اور غلطیوں کو مٹانا لغزشوں خامیوں کو ختم کرنا ہے سعی مسلم میں ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے مدینہ کے آخری حصہ میں ایک عورت کو قابو کر لیا اور جمع کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا کاش تم خود بھی اپنا پردہ رکھتے راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ شخص اٹھا اور چل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی دن کے دونوں حصوں رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ ان کے لئے یاد دہانی ہے جو اچھی بات کو یاد رکھنے والے ہیں اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ خاص اسی کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے مسدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس نے کہا ہاں آپ نے کہا تمہاری بخشش ہو گئی عبادت سے اخلاق سورتے دل باقیزہ ہوتے ہیں عبادت کا مطلوبہ فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کا اثر آدمی کے کردار و اخلاق پر نہ ہو کیونکہ دین پورے کا پورا اخلاق ہے جو تم پر اخلاق میں فائق ہے وہ تم پر دین میں بھی فائق ہے اور عبادات جیسے نماز زکاة حج اور روزہ یہ اپنے عناصر و ظاہری شکل میں جدہ جدہ ہیں لیکن یہ اس مقصد میں اکٹھا ہوتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں بیان کیا کہ میری بعصد کا مقصد ہی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں مومنوں عبادت صرف اسلام کے ارکان تک محدود نہیں بلکہ عبادت اس سے زیادہ جامع اور عام ہے یہ ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ان سے راضی ہوتا ہے تو اس میں دل و زبان اعزاء و جوارح کی عبادت شامل ہے جیسے اللہ کی محبت اس سے خشیت اس کے حکم پر صبر اس پر توقل اس سے اور اس کے بارے میں رضا اس کا خوف اس سے امید اس کی طرف انابت اس سے حیاء اور اس طرح کی دوسری قلبی عبادتیں اور اسی طرح اعزاء و جوارح کی عبادتیں جیسے نماز زکاة حج روزہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی سچگوئی امانت کی ادائیگی اور عبادات کے تحت بہت ساری بھلائیوں کے اقسام آتے ہیں سنن ترمزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لئے صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کا تمہارا راستہ دکھانا صدقہ ہے نابینا آدمی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے پتھر کاٹا ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لئے صدقہ ہے بلکہ رزق کی جستجو کرنا کمانا بھی عبادت ہے اور بندہ جس کی کفالت کرتا ہے ان کے فائدے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے علاوہ تمام باح اعمال سب نیک نیتی سے عبادت بن جاتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے عزو میں صدقہ ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں عجر ملتا آپ نے فرمایا بتاؤ اگر یہ حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہیں ہوتا اسی طرح جب ہوگا اسے حلال جگہ پوری کر رہا ہے تو اس کے لیے عجر ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے قیام اللیل کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا معمول یہ ہے کہ شروع رات میں میں سو جاتا ہوں پھر بیدار ہو جاتا ہوں اس طرح میں اپنی نیند پر بھی صواب کی امید رکھتا ہوں جس طرح عبادت کرنے پر اسے بخاری نے روایت کیا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے نیند پر صواب کی امید کی جس طرح قیام اللیل میں صواب کی امید کرتے تھے کیونکہ انہوں نے نیند کے ذریعے عبادت و اطاعت پر تقویت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی سخاوت اور احسان ہے اور اس کے صواب میں حرام سے کنارہ کش ہونا گناہوں سے دور رہنا اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے اور اس کے نیکیوں کے صحیفوں میں اسے نکھا جاتا ہے اسی طرح مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے سنت میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے تمام تعریف اللہ کے لیے جو یقتہ بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس کے ہمسر کوئی نہیں اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اس کی نوازشوں کی کوئی حد نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر درود نازل فرمایا اور بہت زیادہ سلام تھی اما بعد مومنوں مسلمانوں پر واجبے کو اپنی عبادت کا خیال لکھے اسے بہتر ادا کرے اس کی تعظیم کرے اللہ نے فرمایا اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو حزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہزگاری کی وجہ سے ہے تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو اس کی جنت کی خواہش ہو جنت سے اس کی پناہ جائتا ہو اس کے لئے ضروری ہی کوئی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے اللہ کسی عمل کرنے والے کی عبادت نہیں قبول کرے گا جب تک اس میں دو عظیم شرطیں اور دو مضبوط بنیادی باتیں نہ پائی جائیں معبود کے لئے اخلاص برتنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا اللہ نے ان دونوں کو اپنے اس قول میں جمع کیا ہے جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو سے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اور یہی شہادتین یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ کی گواہی کا تقاضہ ہے تاکہ عبادت صرف اللہ واحد کیلئے خالص ہو ریا سے محفوظ ہو صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں جس شخص نے بھی کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کی اس کے اعمال اکارت ہو گئے آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا معاذ اللہ اس سے فرائض و نوافر قبول نہیں ہوں گے نہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور نیک لوگوں کی دعائیں اسے فائدہ دیں گی اللہ تعالی نے اپنے رسول سے کہا یقیناً تیری طرف بھی اور تُس سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تُو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل زائے ہو جائے گا اور بالیقین تُو زیاکاروں میں سے ہو جائے گا ایمانی بھائیو عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعات ہے اور اس سے مراد ہے بغیر کمی اور اضافہ کیے عبادت کی ادائیگی اسی طریقے پر کرنا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کسی کے لیے جائز نہیں کیوں وہ اللہ واحد و احد کی عبادت ایسے طریقے سے کرے جو اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کے خلاف ہو کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف سے پیغامبر ہیں تو عبادت اسی طریقہ پر ہوگی جیسا آپ نے بتلایا صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ عمل مردود ہے یعنی وہ باطل اور ناقابل قبول ہے اس کا کوئی شمار نہیں عبادت اور اس سے وابستہ تمام چیزیں یعنی عبادت کی جنس اس کا سبب اس کا طریقہ اس کی مقدار اس کا وقت اس کی جگہ ان سب کا انحصار دلیل پر ہے پس کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے دین میں عبادت ایجاد کرے اللہ یہ کی کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ہو اللہ نے فرمایا کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا پھر جان لو مومنو اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی اقتداء خود سے کی ہے اور فرمایا اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور سلامتی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زلیت پر جیسا کی تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی اور برکت نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زلیت پر جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام بقیہ صحابہ اور تابعین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم سخاوت سے راضی ہو جا اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اتمنان اور ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں محفوظ رکھ اور ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے امام اور سربراہ کی حق و درستگی سے مدد فرما اے اللہ ہمارے پیشوہ خادم حرمین شریفین اور ان کے حمانت دار ولی عہد اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی درستگی ہو اے اللہ ہمارے دین ہماری قیادت ہماری سلامتی اور استحکام کی حفاظت فرما اور ہمارے محافظوں اور ہماری سرحدوں پر مأمور فوجیوں کو کامیابی عطا فرما اے اللہ مسجد اقشا کی حفاظت فرما اس کی شان کو بلند فرما اسے تا قیامت پر شکوہ اور معزز رکھ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما ان کی مصیبت کو دور فرما اور ان کے لئے معین و مددگار بن جا اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما قرضداروں کے قرض کو ادا کر دے اے اللہ جو ہمارا ہمارے ملک اے دعاؤں کے سننے والے اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے عافیت کے پھر جانے اچانک پکڑ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ مسلم مؤمن مرد و عورت کی مغفیت فرما ان کے دلوں کو جھوڑ دے ان کے آپ سے معاملات کو درست کر دے انہیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فحشکاری سے بچا دے سبحان ربکا رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین